تو اب یہاں برو اللہ تعالیٰ فرون کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے قَالَ لِلْمَ لَيْحَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَصَاحِرٌ عَلِيمٌ تو بولا اپنے ارد ارد کے سرداروں سے بے شک یہ بڑا علم والا جادو کرے اس کے پاس تو بھول علم بھی اور بڑا جادو کرے ماد اللہ سلمہ ماد اللہ کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ رہے اب ہمارے یہاں پہ بھی نشانیاں ظاہر ہوتے رہتی ہیں وہ ضرور نہیں کہ موجزے کی صورت میں ظاہر ہو حق کے مقابلے میں جب بابی لاتا ہے وہ اپنا نشان چھوڑتا ہے ان تو جب کہا جاتا کہ بھی کلواللہ وط پڑھ کے سنا دو تو ان لوگوں کو کلواللہ وط میں پڑھے جاتے یہ علامت ہیں ساری کی ساری کہ کون اللہ والا کون حق والا اور کون باطل والا ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے پھر وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے الزام لگا دیا فیرون نے یہ جادو گرے تو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑے سخت پسم کے لوگ ہیں بہت ہی یہ احتجاج کرنے والے لوگ ہیں توڑھوڑ کرنے والے لوگ ہیں ڈالیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو سارا کا سارا جو شیطانی مشنری ہوتی ہے یہ فیرونی مشنری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پھر ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کو پھر بدنام کرنے لگ جاتی ہے تو یہاں پر اندر کی جو بات ہوتی ہے آپس میں جتنے بھی سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فیرونیت قائم کیوتی آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو یہاں پر فیرون نے بھی اپنے جو سردار تھے ان سے بات کی کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑا جادو گر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال دیں اور اپنے جادو کے زور سے اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں تو تمہارا کیا مشورہ ہے اس آدمی کے بارے میں اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا پینات ملکل واسد ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دعوت دی اور کہا تھا کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دیں میں بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہیں سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بادشاہ پڑھنا چاہتا ہوں میں تیرے اور مقام پر آکر بیٹھنا چاہتا ہوں یا میں تم لوگوں کو فیرونیوں کو جو ہے کبکیوں کو جو ہے بسر سے نکالنا چاہتا ہوں اللہ نے بالکل واضح لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام بیان کیا ہے خالائم بلکل واضح لفظوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہا ان ارسل مہانہ بنی اسرائیل کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے یہ پیغام تھا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی آپ کا بادشاہ کا ارادہ نہیں تھا تو آج کی فیرون بھی یہی باتیں کرتے ہیں ان کو حکومت چاہیے ان کو بادشاہ چاہیے حالانکہ ساتھ دلوں میں کہہ رہے کہ ہمیں قرآن کا نظام چاہیے ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے حکومت تم کرتے رو ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے لیکن لوگوں میں کیا ملاتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں ابھی سارے کی سارے آپ دیکھیں ملائیں قرآن زندہ کلام ہے صرف غور کرنے کی ضرورتیں تو اس سے تمام زمارے کی ہمارے زمارے کے سارے مسائل دائل نکلتا اور بہتران ہوتے کون ابلیسی گروہ میں اور کون حق کے گروہ میں تو ابھی دیکھئے کیا اب اس میں اوچھا ہسکنڈا استعمال کیا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوکر کرا دے دیا چھوٹا موٹا جادوکر میں بہت علم والا جادوکر ٹھیک ہے اور دوسرا ارزام لگا دیا کہ یہ تمہیں تمہارا ملک سے نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ ان کا تاثر ختم ہو جائے اثر ختم ہو جائے جادوکر کہنے سے بلے اثر ختم ہو جائے گا فیرون نے سوچا دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑھانی کے لئے جوڑی بات محطوب کر دی یہ تمہیں تمہارا ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اب تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ تو آپ فیرون کے جو درباری تھے جو اس کو سردار تھے تو انہاں کہا وَبْعَسِّ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وہ بولے کہ انہیں اور ان کے بھائی کو درہا روک لو ٹھہراؤ انتظار کرواؤ اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو یعنی جادوکروں کو جمع کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجو کہ وہ جادوکروں کو جمع کر کے لے کے آ جائے کہ ہم لوگوں کو جو پٹی فیرون نے پڑھائی تھی وہ یہ ہی پڑھائی تھی نا کہ یہ جادوکر ہے انہوں نے فیرون کے بات مان لی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اوپر جو سب سے بڑا ایڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو چلاتا ہے ان کی ذہنیت کے مطابق تو اس نے کہا کہ جادوکروں نے کہا ٹھیک ہے جادوکر ہے تو ہم جادوکروں کو بلالتے ہیں ان کے مقابلے کے لئے تو اب پورے مصر سے جو ہے بہت زارے جادوکر ان لوگوں نے جمع کرنے کے لئے بھیج دیئے ماہر ماہر جادوکروں کو بلالیا یادوکر بکل سہارین علیم وہ تیرے پاس لے آئیں گے بڑے جانال جادوکر ہر بڑے جادوکر کو تیرے پاس لے کر آ جائے گا پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ایسا کر رہے ہیں تاکہ جادو کا مقابلہ پھر جادو سے کیا جا ہے فجومیہ سہرہ تو تو اللہ بیان فرماتا کہ پھر جادوکروں کو جمع کر لیا گیا ایک مقررہ دن کے وعدے پر تو ایک دن مقررہ کر لیا موسیٰ نے فلا مقررہ کہہ دیا کہ فلا دن جہد ہمارے جادوکر آئیں گے اور تم سے مقابلہ ہوگا